آج ہماری خوش قسمتی ہے آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی مشہور معروف مولانا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خاص طور پر کینیڈا کی خوش قسمتی ہے کہ وہ کینیڈا تشریف لاشکے ہیں اور ہمارا ان سے رابطہ ہوا اور خوش قسمتی ہے انہیں نے آج ہمیں ٹائم دیا تاکہ ہم آپ سے ان کے گفتگو کرا سکیں اور خاص طور پر ہماری ان کے گفتگو جو آج ہوگی کووٹ نائنٹین کے سسلے میں بھی ہوگی اور اس کے علاوہ ہماری ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ دو عالم دین ہمارے ساتھ ہوں لیکن آج ہم نے صرف ہمارے ساتھ جو مولانا ہے وہ اتنا بڑا نام ہے کہ ہم نے صرف آج ان کے لیے رکھا ہے مولانا سید شہریار آبدی ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم مولانا صاحب جی بہت بہت شکریہ کم وقت میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ کا ہم چاہیں گے کہ یہاں پہ ٹورنٹو اس وقت ریڈیو سن رہا ہوتا ہے اور ضائع بہت ہے یہ ٹی وی پہ بھی جا رہا ہوتا ہے لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور فیس ٹائم پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم چاہیں گے لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں آپ سے باتچیت ہم کریں تھوڑی سی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف آنٹاریو کوشش یہ کر رہی ہے کہ کسی طرح سے جل سے جل کیونکہ سارے مساجد سارے امام بارگاہیں بند ہیں کھلنے رہیں اور وہ سب لوگ یہ بھی چاہا بھی رہے ہیں کہ جلدی سے یہ ریلیجیس سینٹر کھولے جائیں اور اس میں جیسے پہلے تھا اس طریقے سے ہم آنا جانا شروع ہو اس کے بارے میں جو یہ کوششیں کی جا رہی ہیں مولانا آپ اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور تمام سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم اور یہ جو آپ نے موضوع ڈسکس کیا تو اس کو بعض دفعہ آپ نے جو نام لیے تو صرف مساجد امام بارگاہ کے لیے لیکن اس کو اور زیادہ دائرے کو وسی کر دیا جائے اور جرنل جو ریلیجیس سینٹرز ہیں جی جی اس پہ چرچیز بھی ہیں دوسرے سینٹر آگ بھی ہیں اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ جب بات ہوتی ہے ریلیجن کی تو اس پہ ظاہر ہے کہ لوگ سنسٹک ہو جاتے ہیں اچھا اب یہ بات کوئی لبرل کرتا کوئی ایتھییس کرتا تو اس کو ایشو بنا لیا جاتا اب میں تو خود ایک ظاہر ہے کہ ایک دین کا عالم دین ہوں تو شاید لوگ اتنا ایشو نہ بنائیں لیکن حقائق کو ڈسکس کرنا چاہیے بے شک اگلی بات جو دیندار دیندار سے مراد ہمارا پیکٹسنگ نہیں ہے دیندار سے مراد وہ لوگ جو کوئی نہ کوئی دین رکھتے ہیں وہ ساری دنیا میں ہر چیز کو ایک خاص انگل سے دیکھتے ہیں ظاہر ہے کہ جو جس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جو جس کے نظریات ہوتے ہیں وہ چیزوں کو بالاخر جب دیکھتا ہے تو اس کی اینک سامنے آ جاتی ہے اچھا اب بعض دگہ آپ دیکھیں ہیوسٹن میں ہوا گریک اورتھوڈاکس چرچ میں ان کا شور تھا کہ یہ کچھ نہیں ہوگا جیزیس کرائیس ہمیں بچا لیں گے اور سب سے زیادہ جو لوگ کسی ایک جگہ کے میمبر دنیا سے رخصت ہوئے اور ایفیکٹیو ہوئے اور وہ پریس بھی دنیا سے چلے گئے وہ اسی چرچ کے تھے یہی پرابلم آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا اسرائیل میں بھی کہ وہاں پر جو تھے اورتھوڈاکس رہے تھے یہی پرابلم آپ کو نظر آئے گا مسلمان فرقوں میں بھی اور تقریباً ایسی کوشش کی جاتی ہے جیسے کہ سارا گیم ہی ان کی مثال کے طور پر پریئرز کے لیے یا گوسپل کے لیے یا نماز کے لیے یا مجلس کے لیے یہ سارا گیم ہوا ہے انہی کے لیے یہ بہتا چیزیسا لگتا ہے اس کے میں بہت مخالفت کر دوں کہ اگر یہ گیم ہے کیونکہ یہاں پر بھی دو چیزیں ہیں اس کو میں نے تفصیل سے ابھی تین دن کا پروگرام اس کو ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا یہ بھی پرانا ہے اس میں یہ ڈسکشن ہے کہ اس میں ایولوشن ہوا ہے یا جو اس میں جنیٹیکل چینجز لائے گئے ہیں وہ لیب کیریٹڈ ہیں یہ موضوع سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے یہ دونوں چیزیں پوسیبل ہیں لیکن اس کے بعد جو معاملہ ہاتھ سے نکل گیا ہے یا جو بھی گیم ہے اب وہ بالاخر بہت آگے چلا گیا ہے تو اس کا سارا بیک گراؤنڈ مزددیں اور امام بارگاہ یا سینی گاغ یا چرچ یا گردوارے یا مندر نہیں تھے وہ تو ایفیکٹ ہو گئے ہیں اب جو چیز ایفیکٹ ہوئی ہے وہ جاننا چاہیے کہ بڑی بڑی ائرلائن ابھی کئی ہزار لوگ جو ہے ہوئی والے نکال رہے ہیں ائرلائنیں ختم ہو گئی ہیں انشورنس کمپنیاں ختم ہو جائیں گی بینکس پہ اتنا اثر نہیں پڑا کیونکہ وہ مجبوری یہ ٹرانزیکشن آن لائن چل رہا ہے بڑے بڑے ادارے ختم ہونے والے ہیں اور جب بھی یہ دیندار لوگ دیندار میں دوبارہ بیان کر دوں جو کسی بھی دین کے ہوتے ہیں ظاہرے سنسٹیف ہو جاتے ہیں میں ہمارے ہم بھی سنسٹیف ہو جاتے ہیں ظاہرے تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے لئے سب کچھ نہیں ہوا ہے اگر آپ اس کو اتنے گاہ کے دیکھیں تو جتنے بھی حرام جگائیں ہیں رخص اور موسیقی کی اور فسک کی اور فجور کی اور شراب کی اور جوے کی چاہے ہو کیابرا ہو کیسی نہ ہو بار ہو وہ سب بھی بند پڑے ہیں بالکل صحیح پہلے اپنے آپ کو نکال دیں کہ ہمارے لئے ہو رہا ہے ساری سازش جو ہے وہ ہمارے لئے ہو رہی ہے ہر آدم تو یہ میں کہہ رہا ہوں تو اتنا کچھ برا نہیں سمجھے گا ورنہ یہ ہم دینداروں کا ایک پرابلم ہے ظاہرہ اپنی خاص نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ سب کا ہوتا ہے بزنسمن اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے دیندار اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے اب ظاہرہ کی جو لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اس کو بہت دن تک تو برداشت نہیں کیا جا سکتا لیکن دوسری جانب جو ہے وہ وائرس بھی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے ظاہرہ اس کا بھی جو سلسلہ ہوگا جو انفیکشن کا ہے اور جو سلسلہ اس کا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں ظاہرہ سوشل ڈسپنس چاہیے بلکل یہاں پر یہ نہیں ڈسکشن کرنا چاہیے کہ دینی ادارے کب کھلیں پھر شراب والے کہیں ہماری شراب کی دکانیں کب کھلیں پھر کیبرے والے کہیں بلاخر ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے ان کی ایک اپنی نگاہ ہے بلکل تو وہ کب کھلیں گے کیسی نو کب کھلیں گے تو یہاں پر یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اصل وجہ ہے لوگ ڈاؤن کی وہ تو اپنی جگہ باقی ہے اور اگلا جو اس کا دور آئے گا کیونکہ لوگ اکڈم سے وہ والی کیفیت ہوگی کہ زلدلے کے بعد جو زلدلہ آتا ہے یا جو ٹیرریسٹ ایک بلاسٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا گیپ دیتے ہیں تاکہ لوگ جمع ہو جائیں پھر وہیں پر دوسرا بلاسٹ ہوتا ہے تاکہ زیادہ مارے جائے تو یہ جو ابھی دوسرا دور اس کا آئے گا جو لوگ اکڈم سے آزاد ہو جائیں گے لوگ بہت اس وقت قید ہیں اکڈم سے جو انٹریکشن شروع ہوگا تو پھر دوبارہ یہ بڑھے گا بجر فرمایا اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ وائرس بھی آ جائے تو اس میں بھی دوبارہ وہ اپنے آپ کو اس کا بھی امن سسٹم اور مضبط ہو جاتا ہے تو اب یہ ذہن اب یہاں ہمیں ہمیں اس جو گراؤنڈ بنایا ہے میں نے اس کے بعد ہم کو یہی ڈسکس کرنا ہے کہ کیا واقعا چرچ ہو یا سینگوگ ہو یا مساجد عام از شیعہ یا سنین ہو یا اسلامی سینٹر شیعہ سنین کے ہو یا گردوارہ ہو یا مندر ہو کیا ان کا کھلنا ان ریلیجنز کے لیے پوری یا کسی بھی ادبار سے ضروری ہے یہی سوال ہے یہ سوال پہلے ہم ان سے سوال کریں واقعا وہ ہم سے سوال کریں یعنی ہم سے مراد یعنی گورنمنٹ والے ان سے سوال کریں پہلے کیا آپ کا یہ سب کچھ کھلنا ضروری ہے گوٹ کا میسج بھگوان کا میسج یا ہشوہ کا میسج اللہ کا میسج پیشور کا میسج جو ہے وہ آپ کا آن لائن جا رہا ہے کوئی کام رک رہا ہے یا نہیں رک رہا کیونکہ اگر بینک کوئی کمپنیز کھولی جائیں یا ایک محدود مقدار میں کچھ آفیسز کھولے جائیں تو وہ زندگی کے لیے ضروری ہے جیسے کہ مالز کھولے وہ زندگی کے لیے ضروری ہے یہ تیندار سینٹروں کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کے سینٹر کا کھلنا واقعاً ضروری ہے کسی بھی اعتبار سے یا نہیں تو مجھ سے کوئی پوشہ دنوں کمگا نہیں نہیں ہے اچھا لیکن آگا نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں باجماعت اس خطرے کو ہمیں مول لینے کے لیے ایسے بڑا ضروری ہے لیکن وہ جو خطرہ بہت بڑا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس خطرے کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ خطرہ مول لینا ہے اتنا ضروری ہے تو جواب نہیں ہے بلکہ صحیح یہ اب میں پھر تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ایتھیس کہتا تو اس پر شور ہوتا کوئی لبرل کہتا تو شور ہوتا کوئی عیاش اور میں سمجھ گا ایک عالم دین مولانا اہم باتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں تو بڑی بات ہے یہ جی جی اب یہاں پر مسئلہ آ جاتا ہے کہ جو بھی دعائیں ہوں یہ ہوں وہ ہوں دیکھیں دعائیں ہوں میں ملکہ جنرل بات کر رہا ہوں کسی بھی ایک قوم کا یا مذہب کا ہوکہ نہیں کہہ رہا جتنے بھی کام ہیں چاہے وہ کیا کہنا چاہیے مہابارت کا ہو چاہے وہ گرو گانت کا پڑھنا ہو چاہے وہ قرآن کا پڑھنا ہو چاہے وہ پورا کا پڑھنا ہو چاہے وہ نیو ٹیسٹیمنٹ کے گوزپلز ہوں یہ سب کے سب آن لائن بھی ہو سکتے ہیں ان کا ڈسکشن بھی ہو سکتا ہے کہیں پر بھی کسی بھی دین مذہب میں فزیکل ایک جگہ جمع ہونا ریکمینڈڈ ہے واجب یا ایسا واجب کہ اس کے پیچھے جان دے دو نہیں ہے سمجھ گیا یعنی بگ پکچر میں یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ سینٹرز میں اگر یا کسی بھی ریلیجیس جگہ سے یہ چیز پھیلی تو لوگوں کی باتیں میں ظاہر باتیں یہ آئے گی موضوع وہ یہی ہے کہ ریلیجیس ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے کاموں کی وجہ سے جو اس وقت ان کی باتوں کو ایتھییسٹ یوز کرتے ہیں وہ کتنا نخصان دے ہیں میری گفتگو ہوتی ہے جتنے بھی عدیان سے تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو آپ میں شدت ہے اب یہ شدت جو ہے وہ یہودیوں کی ہم سے ہو ہماری ان سے ہو عیسائیوں کی ہم دونوں سے ہو ہم سب کی ان تینوں سے ہو اور ہندووں سے ہو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تمام دنیا میں عدیان نے ایک نیگٹیف کردار اب دکھانا شروع کیا ہے لوگوں کے قتل کے دریئے سے اور مارنے کے دریئے سے مثال کی طور پر آپ دیکھیں کہ اب وہ بات سخت ہو جاتی ہے دیکھیں عالم اسلام اسلام الگ ہے مسلمان الگ چیز ہیں وہ ٹیچنگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ الگ ہیں اور جو ہم نے اس کو یوز کیا ہے اپنے لئے مثال کے طور پر جب کوئی بادشاہ جایا فاسق و فاجر و زانی شرابی قسم کا اس کو ہم نے اپنے فائدے کے لئے زلدہ الہی بنا دیا اینم یہی کام جو ہے کرسینز نے کیا جب انہوں نے کالونی بنائی تو انہیں ساتھ ہو چاہے وہ ہولنگ کے ہو چاہے وہ پرتوگال کے ہو چاہے وہ بیلجیم کا استعمار ہو چاہے وہ فرانس کا ہو چاہے وہ بلٹیشر ہو تو ان کے ساتھ ساتھ ان کی مشینری بھی گئی اچھا اب یہی دیکھیں سب کچھ ہو رہا ہے قتل عام اسرائیل میں بھی مسلمانوں کا مسلمان بھی باز درگہ ظاہر ہے کہ سب جگہ تو صحیح کام نہیں کر رہے وہ بھی دوسروں کو مار رہے ہیں اب اس کے بعد ہندووں نے بھی اپنا ایک رنگ دکھا دیا ہے اب اب بودس نے بھی اپنا رنگ دکھا دیا ہے یہ سب نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اس سب کا جو نیگیٹیو اثر ہے وہ کسی ایک پر نہیں ہے اس سب کا نیگیٹیو اثر جو ہے وہ تمام ریلیجن کے فالوورز پر ہے اور اس کا جو پوزیٹیو اثر ہے وہ ای تی ایس طائب کے لوگوں پر ہے اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس سب جو عدیان میں تقراؤ ہو رہا ہے اور ریلیجن کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کا جو اگلا نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ ہماری جو نیگ جنریشن ہوگی وہ کہے گی کہ یہ جو کہتے تھے بعض سوشلسٹ اور کمیونسی یا ای تی ایس پہلے ریلیجن اس افیوم فور دا پیپل مائنڈ یہ وہ غلط کہتے تھے اصل میں تو صحیح یہ ہے وہ یہ ہو جائے گا اب ایسے عالم میں اگر دینی براکت چاہے وہ کسی کے ہومے جرنلی بات کر رہا ہوں یہ اگر اس وائرس کے پھیلنے کا ایک ایسد سبب بھی بنے تو یہ ہوگا کہ دیکھو یہ کس میں نیرو مائنڈڈ لو ابھی آپیں بات نہیں کر رہے ہیں مولوی کی ملہ کی کر رہے ہیں مولوی ہو ملہ ہو پندس ہو ریب آئے ہو پریسٹ ہو جو بھی ہو ان سب کو لوگ ایک نیگٹیو نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کو کہیں گے دیکھو یہ کیا ان کی حال ہے کیا ان کا شعور ہے پھر اس کے بعد ہوگا کہ بھائی یہی ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ لوگ ان کے ادیان کے فالوور کریں گے بعد میں اور یاد رکھیں جتنے بھی یہ لوگ ہیں دیندار دیندار سے مراد بھی یہ جتنے بھی لوگ حتیٰ بات ڈال دیں گے یہی پریسٹ پہ ڈال دیں گے یہی جو ہے عام لوگ جو ہیں اپنے لوگ ان کے پرائبائے پہ ڈال دیں گے پندک پہ ڈال دیں گے اس کے بعد جو ہے وہ بھائی پہ ڈال دیں گے جو سکھوں کے پریسٹ ہوتے ہیں کہیں گے آپ نے کیوں نہیں بتایا آپ نے ہم کو بلیک میل کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ یہ کھلنا ضروری ہے یہ آپ کو سوچنا چاہیے تھا اور گھوم پھل کے مزاق بنے گا جرنلی ادیان کا کیا بات بلکل صحیح فرمایا آپ نے بلکل صحیح فرمایا مولانا صاحب سامینہ پروگرام سن رہے ہیں سید آسیر رضا کا ہمارے ساتھ مولانا صحیح شہجیار آبدی موجود ہیں اور مولانا صاحب نے جیسے کہا کہ یہ کوئی کومن پرسنیلیٹی نہیں ہے یہ ایک عالم دین ہے اور ایز 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 ریلیجن کے ایک ڈاکٹر ہیں یہ اور ایز ای ڈاکٹر یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کیا جو ہمارے اگر ہم اپنے ملک پاکستان چلے جائیں اگر ہم نے دیکھا وہاں پہ جو ہوا جو بھی ہو رہا شور غب پارا کے مسجدیں کھولی جائیں نمازیں کر رہی جائیں جلوس نکالے جائیں تو کیا یہ اتنا ضروری ہے کہ نہیں ہے اس پہ گفتگو ہو رہی ہے مولانا صاحب سے ہر طرف سننوٹا ہے سننوٹے میں کچھ شور ہے شور میں ایک بیچینی اسی ہے لیکن اس بیچینی میں کہیں چھپی امید ہے یہ امید اللہ پر یقین سے ہے ان مریضوں کی امید بنے رہی ہے اور اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیجئے سب رکھ سکتا ہے پر امید نہیں اللہ پر یقین نہیں مصر رابطے کا نمبر ہے 416-427-8655 ہمارے پاس لائیو سوال بھی ایک دو آئے وے تھے ٹیکس میسیجز پہ وہ بھی ہم مولانا سے کر لیں گے یہ ظاہر بات ہے اور اس میں ساتھ ساتھ ہم کوورڈ نائنٹین پہ بھی گفتگو کر رہے ہیں مولانا صاحب اس کا جو دعاوں کا جو پھر اثر ہے اور یا جو باجماعت نماز کا ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جمعے کی نماز ہے یہ جو لوگوں کی بیچینی ہے جو تراویاں لوگوں کی میس ہو گئیں یہ کیا جس تھا ضروری تھا بہت ضروری تھا یا اس کا یہ واجبات پہ نہیں آتا یہ جی جی بلا شک یہ ضروری تھا اور ایک موضوع آپ کے سامنے ڈسکس کریں کہ ایک دن امام ابو حنیفہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب بتاؤ کہ اقل مند کون ہے تو انہوں نے کہا کہ جو دو جو اچھا اور بڑا سمجھ سکے تو امام نے فرمایا وہ تو جانور بھی سمجھتے ہیں یہ کون سے خصوصیت ہوئی اقل مند کی تو اب انہوں نے لاچارگی کا اظہار کیا کہ اچھا آپ بتائی گئے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اقل مند وہ ہے جو دو اچھوں کے درمیان فیصلہ کرے کہ اس میں زیادہ اچھا کیا ہے اور جو دو بروں کے درمیان فیصلہ کرے کہ اس میں زیادہ برا کیا ہے تو اب یہاں پر دو برائیاں ہیں یعنی اس میں شک نہیں کہ بند ہونا برا ہے اس میں فائد نہیں کر رہے لیکن یہ اچھا ہے کسے عدبار سے سیچویشن کے عدبار سے لیکن ویسے دیکھا جائے یعنی اگر بند کر دی جاتے تو برا ہے اچھا بھی نماز جماعت نہیں ہو رہی برا ہے بردوارے میں جو ہے وہ نئی ہو رہی دعائیں برا ہے مندر میں نہیں ہو رہی برا ہے چرچ میں نہیں ہو رہی مسجد میں نہیں ہو رہی سب برا ہے ان کے عدیان کے حساب سے نہ ہو نہ اب یہاں پہ دیکھا جائے یہ نہ ہو نہ برا ہے لیکن اگر ان کو کھول دیا جائے اور ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق نہ چلا جائے میرا جو آخر جنگ کوئی اپنی ذاتی رائی نہیں ہے جو ہمارے مراجع نے علماء نے فرمایا ہے مسلطن آج اللہ علماء سستانی نے بہت اس کی تاقید کی ہے اور انہی کے بعد دیگر حضرات میری سی کا یہی جمعہ کہا کہ ڈاکٹرز کی اطاعت کریں یہ معاملہ میڈیکل کا ہے ان کی اطاعت اس میں لازم ہے وہ بتائیں گے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہی ہم یہاں پر ارز کریں گے جو یہاں پر کینیڈا کے اس پیلڈ کے ماہر لوگ ہیں بیماری کے عدبار سے اب اگر وہ کوئی پیچھے گیم کر رہے ہیں تو وہ پھر لوگوں کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ گیم کا حصہ ہم نہیں بنیں گے لیکن اگر ثابت ہو جائے دنیا بھر میں کہ یہ والا کام کرونا سے مقابلہ کرنے کے لئے کمام دنیا کے جو مانے ہوئے سکولرز ہیں اور ڈاکٹرز ہیں ان کی یہ رائے ہے اور اخل کے بھی مطابق ہے تو پھر اس پھولو کرنا ہوگا اس میں کسی بھی مولوی یا مولا یا پندیت یا ریفائی نہیں چلے گی میں نہیں آخری سوال ایک ضرور آپ سے کرنا چاہیں گے کہ پھر یہ جو ایز شیعہ عالم فقہ جعفری عالم بھی ہیں مولانا بھی ہیں تو پھر پاکستان میں جو جلوس جو نکالا گیا جو اتنی اجلت دکھائی گئی یا اتنا شور شرابہ ہوا تو کیا وہ ضروری تھا ایز شیعہ عالم آپ کی رائے اس میں ہمارے سننے والوں کو بتائیں گے اتفاق سے جب ہم سے بات ہوئی تو ہم نے یہ کہا کہ اگر نکالا جائے تو دکٹروں کی ہدایت کے مطابق نکالا جائے اور اگر اس سے ذرہ برابر بھی نفصان ہے تو یہ ہمارے مراجع فتوہ دے چکے ہیں کہ یہ ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے کسی اور کو ڈالنا حرام ہے ابھی جو میں بیٹھا ہوں یہ شیعہ کے عنوان سے نہیں بات کر رہا بلکل میں پاکستان کا جواب کہ بہت سے کالے آئی تھی یہ جو ابھی عید کی خریداری ہو ہو جائیں یا جن بچوں کے لئے کپڑے لینے جا رہا ہوں کہیں وہ ہی نہ مر جائیں یہ کہ بہت اچھی بات سامین آپ عقل کا استعمال کریں جان ہے تو جہان ہے تو اس لئے کرونا جو کی وجہ سے ضرورت ایسنشل میں ایسی نہیں آتی مسجدوں میں بھی آپ نماز پڑھتے ہیں آپ گھر میں بھی نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہیں آپ کی شہر سے قریب ہے مولان صاحب بہت شکریہ ہمارے سوال میرے لوگ اٹھا سکتے ہیں کہ ظاہر سینٹرز ان کا دارو مدار ہے ممبر پر پر پڑھتا چھاپ نہیں آئیں گے تو یہاں پر ہم کہیں گے ان ممبر کو ہمیں عقل دینی چاہیے جن سینٹرز سے تم وابستہ ہو اب اگر تم فزیکل جا کر وہاں پر دعائیں نہیں کر پا رہے اپنی عبادت نہیں کر پا رہے یا مثال کے طور پر پورے ماہ رمضان اگر تمہیں التفہ وہاں پر افتار نہیں ملا تو کیا تمہیں اب اپنے سینٹرز کی فکر نہیں ہے یہ شعور ہمیں اپنے میمبر کو دینا ہوگا اور اس کے لیے آپ بھی اپنے پروگرام سے مسجدیں ہیں بہت سے مسجدیں امام بھار گا سین اگر سب چیزیں مار گیج پہ ہیں ان کی پیمنٹ کے لیے جو آپ نے بھی بتایا کہ یہ تو ہے لیکن کیا آپ منجمنٹ کو آپ نہیں سمجھتے کہ چاہیے کہ وہ گورنمنٹ سے بھی رابط کریں ان کی منجمنٹ کا کام ہی ہونا چاہیے کہ بہت ہی شدت سے اپنے تمام میمبر سے کانٹیکٹ کریں ان کی لئے نئی پالیسی بنائیں میمبر کو اخل و شعور دیں کہ آپ کو دینا چاہیے کم سے کم دینا چاہیے اگر کچھ نہیں دے سکتے تو کم سے کچھ نہ کچھ تو ضرور دیں اور یہ ہے کہ جتنے سینٹرز ہیں جتنے عدیان کے ہیں ان سب کو چاہیے کہ گورنمنٹ سے بات کریں مورگیج کمپنیز سے بات کریں کہ اس کو منمائز کیا جائے بلکہ گورنمنٹ خود ان کو کچھ دے لیتی ہے پبلک سے یہ پبلک ہی چیزیں ہیں پبلک سے ٹیکس بھی لیا ہے سالوں اب اگر جس طرح ضروری ہے اس پبلک کے لیے تو بالکل ان کی عبادت گاہیں بھی ان پبلک گورنمنٹ کو چاہیے ایک جانے پبلک کو چاہیے دوسری جانے گورنمنٹ کو چاہیے کہ انہی پبلک کے سینٹر ہیں اور اب یہ نہیں دے پا رہے ہیں تو جس طرح اور ان کو فیسیلیٹیز بھی ہیں ان کے عبادت گاہوں کے بھی خرصے گورنمنٹ کو اٹھانے چاہیے بلکل بہت بہت شکریہ مرنس وقت کی قلت ہے ورنہ ضرور اور بات کرتے آپ سے میں یہاں سے اجازت چاہوں گا شکریہ بہت بہت ہمارے ساتھ رہنے خدا حفیاء سامین آپ پرگرام سنیں گے سعید آسر ایک کمیشل بریک لیتے اور پھر دوبارہ پروگرام میں ہم واپس آتے